ٹون پاکٹ ڈاک کام اسلام علیکم ایبری برڈی میں یہ ورزانہ سرور آج ہمارا فرس لیکچر ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے انٹرڈکشن ٹو سیشیولوجی انٹرڈکشن سیشیولوجی میں سب سے پہلے دیکھیں گے کہ سیشیولوجی ہے کیا کیسے یہ لفظ بنا یہ سبجیکٹ کیسے کیا کیسے میں سٹڈی کیا جاتا ہے اس کا سکاپ کیا ہے اس کی نیچر کیا ہے کبھی سٹارٹ ہوا ہے کس نے اس کا نام جو ہے سیشیولوجی رکھا تو یہ سب ہم اس میں لیلس کر کریں گے تو فرسٹ اف آل یہ سیشیولوجی ورڈ ہے یہ دو لفظ ملکے بنا ہے سوشیس اینڈ لوگرز سوشیس جو ہے وہ لیٹن ورڈ ہے جس کا مطلب ہے گروپ گروپ کیا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ گروپ ہوتا ہے سنگل جو ہوتا ہے انڈویجویل جو ہے اس کا گروپ نہیں ہوتا سیکنڈ ورڈ جو ہے وہ لوگس جو کہ گریک ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے کمپریہنسیف سٹڈی کمپریہنسیف کا کیا مطلب ہوتا ہے کشادہ یا وسیعی اب اس کا کیا مطلب بنے گا کہ گروپ ہے اور دوسرا ورڈ گیا ہے مارے پاس کمپریہنسیف سٹڈی سوشالوجی جو ہے وہ گروپ لائف جو ہے اس کو سٹڈی کرتا ہے اس کی کمپریہنسیف کمپریہنسیف سٹڈی کرتا ہے مطلب کہ کوئی جو انسان ہے جو جو گروپ ہے وہ ایک سوسائٹی میں کیسے اگزسٹ نہ کر رہے ہیں کیا ان کے ایشوز ہیں کیسے ان کو سولڈ آؤٹ کیا جائے گا کیسے ان کو بیٹر لیونگ سٹینڈر دیا جائے گا تو یہ سارا جو وہ سوشالوجی سٹڈی کرتا ہے اس کی ڈیفنیشن جو ہے ویسے تو وہ بہت ساری ہیں لیکن یہاں پہ دو منشن کی گئی ہیں فرسٹ ہے ایمائل ڈرکھیم اس نے کہا ہے کہ سوشالوجی اس سٹڈی آف سوشل انسٹیوشن سوشل انسٹیوشن کے جو سٹڈی آف سوشالوجی کہلاتی ہے سوشل انسٹیوشن کیا ہوتے ہیں سوشل انسٹیوشن جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کا سٹرکچر ہے جیسے کہ اگر ہم انسانی جسم کی بات کریں تو اس میں ایک سکیلٹن جو ہے وہ ہمارے اگر وہ نہ ہو تو ہماری بوڈی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے یا اس میں اگر کوئی ہمارے فریکچر وغیرہ ہو جائے کوئی ہڈی ٹوٹ جائے یا ایک بازو یا ٹانگ جو ہے وہ ویسے کٹ ہو جائے تو ہماری بوڈی جو ہے وہ نورمل نہیں رہے گی تو اسی طرح جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے جو انسٹیوشن ہیں وہ پائیو انسٹیوشن ہیں اس کا سٹرکچر ہے اس کا جو سکیلٹن ہیں وہ پائیو انسٹیوشن ہیں جس کی بیس پر جو سوسائٹی ہے یہ اگزسٹ کر رہی ہے فر ribs ہماریczy سیکنڈ جو ہے ورلیجین تھرڈ ا کانومی ایڈوکیشن اینڈ پولیٹل اس جو انسٹیوشن ہیں جس کی بیس پر جو سوسائٹی ہے یہ چل رہی ہے اگر ان میں سے ایک انسٹوشن جو ہے وہ اپنے ڈیوٹی پرفارم نہ کرے یا اس کا جو ڈیویلپمنٹ وہ نہ ہو رہی ہو تو ہماری جو سوسائیٹی ہے یہ اگزسٹ نہیں کرے گی نیکس جو ہے دولیو جی سمنل نے کہا ہے کہ سیشالوجی is the science of society اس نے کہا کہ جو ہماری سوسائیٹی ہے اس کی سائنس جو ہے وہ سیشالوجی ہے اب اس کی سائنس کیسے اس کا کیا کنسپٹ ہے کہ اس کی سائنس فک جو سٹڈی ہوتی ہے سائنس فک سٹڈی کیسے ہو رہی ہے کہ سٹیپ بے سٹیپ ہم دیکھتے ہیں جیسے سائنس میں اگر ہم نے کوئی بھی ایکسپیرمنٹ کرنا ہو یا کوئی بھی ٹاپک ہے اس کے اوپر ایکسپیرمنٹ کیا جاتا ہے البارٹریز وغیرہ میں تو وہاں بھی سب سے پہلے اس کا دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جو بھی ایکسپیرمنٹ کرنا ہے اس کے کاؤزز کیا ہیں پھر اس کے اوبزرویشن دیکھی جاتی ہیں ایکسپیرمنٹ کیا جاتی ہیں جتنا بھی اس کا جو پروسیس ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ ویسے ہی اس میں ہوتا ہے کہ اس میں ریسرچ کی جاتی ہے مقاعدہ جو بھی سوشل پرابلم ہیں ان کی کاؤزز کو دیکھا جاتا ہے پھر ان کو تھیریز بنائی جاتی ہیں تھیریز کو اپلائے کیا جاتا ہے پھر ان کے سیجیشن دیا جاتے ہیں کیسے اس کو سوڈ ڈاوٹ کرنا ہے سوشل پرابلم کو جیسے باقی جو لیبارٹریز ہوتی ہیں ان کے ایکسپیرمنٹ کے لیے اس کے ایکسپیرمنٹ کے لیے اس کے جو لیبارٹری ہے وہ ہماری سوسائٹی ہے اب ہسٹوریکل بیگراؤن جو ہے وہ سوشیولوجی ورڈ کا ہے کہ سوشیولوجی ورڈ کس نے بنایا کب اس کو بقاعدہ سوشیولوجی نام دیا گیا ہے کس نے اس کو بقاعدہ سوشیولوجی کہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے مسلم ہسٹورین ہے ابن خلدون اس نے اپنی ایک بک میں لکھا تھا بک کا نام تھا مقدمہ اس میں سوشولوجی کو جو تھا اس نے علم العمران کہا تھا اور عمران یاد اس کو کہا گیا تھا علم العمران اس کا کیا مطلب ہے عمران کا مطلب ہے پاپولیشن اور یاد کا مطلب ہے سٹڈی کہ پاپولیشن کی سٹڈی جیسے اوپر ہم لوگ نے گروپ کی کمپریہنسیف سٹڈی پڑھا ہے ایسے ہی اس نے جو اس نے ورڈ یہاں پہ یوز کیا اس کا مطلب ہے پاپولیشن اور سٹڈی مطلب کہ جو ہماری پاپولیشن ہے اس کی سٹڈی کرنا ہے نیکسٹ ہے اگسٹ کومیٹے جو کہ موڈرن فاؤنڈر آف سیشولوجی کہلاتا ہے جو ابن خلدونہ یہ فادر آف سیشولوجی ہے اور فاؤنڈر بھی ہے مٹ جو اگسٹ کومیٹے ہیں یہ جسٹ موڈرن فاؤنڈر آف سیشولوجی کہلاتا ہے اس نے جو سیشولوجی کا ورڈ ہے اس کو پہلے سوشل فزیکس کا دیا تھا اب سوشل فزیکس لیکن جب اس کو پتا چلا ہے کہ سوشل فزیکس جو نام ہے ایک سٹیٹسٹک پروفیسر ہیں انہوں نے اپنا ایک پروجیکٹ کے کام سٹارٹ کیا تھا مین اینڈ ڈویلپمنٹ اوف ہومین فکالٹیز اس نام سے اس نے اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا ایک تو لیکن اس نے اس پروجیکٹ کا نام سوشل فزیکس رکھ دیا تھا تو پھر جو اگسٹ کومٹے ہے اس نے ایٹین تھرٹی سکس میں سوشل فزیکس سے سوشولوجیز کو نام دے دیا یہ بیگرونڈ جو ہے یہ صرف ورڈ سوشولوجی کا ہے سبجیکٹ سوشولوجی کا بیگرونڈ اس کے اوریجن ڈویلپمنٹ یہ ہم نیکس لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم نیکسٹ ہے اس کا نیچر سکوپ اور سبجیکٹ میٹر کیونکہ ہم انٹرڈکشن پڑھ رہے ہیں انٹرڈکشن میں ہر پوائنٹس کو تھوڑا تھوڑا ڈسکس کیا جائے گا اس کی بقاعدہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ نیکس لیکچر مستدر میں شیئر ہو جائیں گی فرسٹ ہے اس کی نیچر نیچر کا کیا مطلب ہے کہ ہماری جو یہاں پر اقصر سٹوڈنٹس یا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ نیچر کو پڑھ سبجیکٹ میٹر کیا ہتی ہے نیچر کا مطلب ہے کہ ہمارا جو سوشولوجی سبجیکٹ ہے یہ کیسا سبجیکٹ ہے کیا کیا ڈسکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو آپ کا کیا مطلب ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے فیوچر میں اس کی امپورٹنس کیا ہے پیزنٹ میں کیا ہے دیں میں کیا اس کی امپورٹنس تھی ٹھیک ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر جو ہیں یا کوئی بھی کوئی سٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ آپ جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں یا آپ جو ڈگری کر رہے ہیں کچھ بھی اس کا فیوچر میں کیا سکوپ ہے تو سکوپ کا مطلب کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے ٹھیک ہے نیکس اس کا سبجیکٹ میٹر سبجیکٹ میٹر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ سوشالوجی یا کوئی بھی سبجیکٹ جو ہے یہ کس کس پوائنٹس کو کن کن ٹاپکس کو یا کن کن فیلڈز کو ڈسکس کرے گا تو سب سے پہلے جو ہے اس کے نیچر اور سکوپ نیچر میں یہی بتایا گیا ہے جو پہلے پوائنٹ ڈسکس ہو چکے ہیں کہ سوشالوجی جو ہے وہ سوسائٹی کی سائنس ہے یہ گروپ لائف کو ڈسکس کرتی ہے اور اس میں یہ مین چیز یہاں پہ بتائی گی ہے کہ سوشالوجی جو ہے وہ بہت ضروری ہے جہاں پہ گروپ لائف ایگزسٹ کر رہی ہے نا وہاں پہ یہ سوشالوجی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے کیونکہ گروپ لائف جہاں پہ ہوگی وہاں پہ ہی ہم اس کے پرابلمز کو دیکھیں گے اس کے ایشوز کیا ہیں ان کو کیسے سولڈ آؤٹ کرنا ہے وہ کیسے رہتے ہیں وہ سارا کچھ ڈسکس کیا جائے گا تو اس کے لارچ پوائنٹ میں کہا گیا ہے کہ اچھا یہاں پہ جو ایک فیمس گریف فلوسپر ہے اریسٹوٹل اس نے کہا تھا کہ مین ایسا سوشل انیمل سوشل انیمل کیسے ہے کہ جیسے انیملز کو آہ کھانا پینا رہنا ان کی ضروریت کیا ہے ویسے ہی اس نے انسانوں کو ایک معاشرتی جانور کہا ہے کہ انسانوں کا کیا مقصد ہے کچھ بھی نہیں ہے کھانا پینا اور اپنی جو آبادی اس کو بڑھانا ہے اپنی جنریشن کو آگے بڑھانا ہے اور اس کا نیچر جو ہے سوشل اجگر اس کا لارچ پوائنٹ جو ہے ہم کسی بھی سوسائٹی کو انسان کے بغیر سوچ نہیں سکتے انسان کو سوسائٹی کو بغیر نہیں سوچ سکتے مطلب کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ اگزسٹ ہی نہیں کرے گی اگر وہاں پہ لوگ ہی نہیں رہیں گے کیونکہ صرف جان آنے مطلب انسان اگر کسی سوسائٹی میں ہوں گے تب وہ سوسائٹی کنزیڈر کی جائے گی اگر آپ کسی ایسے ایریا کو دیکھ لیں یا جیسے ریگستان وغیر ہے کہ جہاں پہ انسان نہیں رہتے کوئی ایسی جگہ دیکھ لیں اس کو ہم سوسائٹی کنزیڈر نہیں کرتے جس ایریا میں لوگ رہیں گے گروپ آف لائف ہوگی اس کو ہم جو ہے سوسائٹی کنزیڈر کریں گے نیکس ہے اس کا سکوپ آف سیشیولوجی سکوپ جو ہے اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے فرسٹ ہے ثریٹکل سیشیولوجی اور سیکنڈ ہے اپلائیڈ سیشیولوجی ثریٹکل سیشیولوجی جو کہ ورڈ تھیری سے نکلا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ سیشیولوجی کی ایسی برانچ ہے جس میں جو سیشیولوجیسٹ ہوتے ہیں یا سوشل پاتھولوجیسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان سوسائٹی ہے اس میں بہت سارے سوشل ایشیوز ہیں ٹھیک ہے تو ان سوشل ایشیوز کی کیا ریزنز ہیں ان کو کیسے سولڈ آٹ کیا جا سکتا ہے کہاں پہ یہ ریزنز ہیں کیسے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو سوشل پاتھولوجیسٹ یا سوشولوجسٹ ہوتے ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کا جو سلوشن یا سجیشن ہوتے ہیں وہ پیپر فارم میں دے دیں یا اورالی پریزنٹیشن دے دی جائے یا ویسے ایک میٹنگ ہے وہاں پہ ریٹن فارم میں دے دیا گیا مطلب کہ یہ اگر سمپل ورڈ میں کہایے تو یہ صرف پیپر ورڈ ورک ہے کہ صرف بتانا ہے ان کو اویرنس دینی ہے ان کو بتا دینی ہے کہ یہ آپ کا پروپل میں ہے اس کا سلوشن ہے ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہے اپلائیڈ سوشولوجی اپلائیڈ کا مطلب بھی کیا ہے کہ اپلائے کرنا امپلیمنٹیشن ہونا کہ جو سلوشنز وہ سوشولوجسٹ یا سوشل پاتھولوجسٹ بتاتے ہیں نا کوئی بھی سوشل ایشو ہے سوشل پرابلم ہے ان کے جو ہمیں سجیشنز دے جاتے ہیں جو سلوشنز بتایا جاتے ہیں جو پیپر ورک میں ہوتا ہے وہ مقاعدہ اپلائے کیا جاتے ہیں پریکٹیکلی ان سلوشنز کو جو ہے اپلائے کیا جاتے ہیں اور وہ پروپلم جو ہے ان کو نکالا جاتا ہے سوسائٹی سے ریموو کیا جاتا ہے تو اس کا اب اپلائیڈ سوشولوجی میں کیونکہ اس کا سارے جو سکوپ ہے وہ آئے گا تو فرسٹ جو ہے ریسرچ ریسرچ کیا ہے ہمارے جو سوشولوجی ہے نا یہ بیسکلی ریسرچ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے یہ سبجیکٹ ہی ریسرچ کیا ہے اس میں گیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوشولوجیسٹ ہوتے ہیں یہ بقاعدہ اگر کوئی سوشل ایشو ہے یا کوئی بھی ٹاپک ان کو دیا جاتا ہے اس پر بقاعدہ یہ ریسرچ کرتے ہیں فور اپلی یہاں پہ اگر ایک پروڈیکٹ کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے کہیں پہ کوئی پروڈیکٹ سٹارٹ کرنے کوئی بھی وہاں پہ گیا ہے کہ سب سے پہلے جو سوشولوجیسٹ ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ وہ یہ چیک کرتے ہیں کہ اس پروڈیکٹ کو یہاں پہ سٹارٹ کرنا ہے جو ایریہ ہے وہاں پہ اس پروڈیکٹ کا لوگوں پہ کیا اثر ہوگا ان کی لائفchण پہ کیا اثر ہوگا اس کی ایولیوشن کیسی ہوگی لوگوں کی جو پریزنٹ لائف ہے اس پہ کیا اثر ہے اور نیکس جو ان کی فیچر لائف ہے ان کی بچوں کی ان پہ اس پروجیکٹ کا کیا اثر ہوگا اگر وہ کوئی فیکٹری بھی لگا رہے ہیں کیمیکل کی فیکٹری لگا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کا جو ہے وہ لوگوں پہ برا اثر ہو سکتا ہے اور اگر وہ کوئی مال بنا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کے کچھ چیزیں بنا رہے ہیں جس سے وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ کافی آسانیاں مل سکتی ہیں تو یہ سارے چیزیں جو ہے یہ جو سیشولوجز جاتا ہے وہ ان سب کی ایک ریپورٹ بناتا ہے اور اس کو انشیل ریپورٹ کہتے ہیں وہاں پہ پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے اگر ان ساری چیزوں کو وہ دیکھ لیں پہلے جو انشیل ریپورٹ ہے وہ بن جائے پھر پتہ چل جاتا ہے پھر کافی حد تک اندازہ جاتا ہے کہ اس کے جو پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہے اس کے سکسیسپول ہونے کے کتنے چانسز ہیں اس کے مطلب کہ ایڈوانٹیجز کتنے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کتنے ہیں اور جو سیشولوجزٹ ہیں وہ بہت ساری اوفیشل اور نون اوفیشل ارگنیزیشن جو ہیں وہاں پہ بھی اپنی ڈیوٹی جو ہے پرفارم کرتے ہیں ایز ای ریسرچر نیکسٹ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن کیونکہ یہ ہمارا سوشل انسٹیوشن بھی ہے تو اس میں جو سیشولوجزٹ ہیں یہ کیسے کام کر رہے ہیں یہ یونیورسٹیز میں کالوجزز میں ایز ای لیکچرال کیریئر کانسلین جو ہے وہ کام کرتے ہیں نیکسٹ ہے ایڈوکیشن ایڈوکیشن میں کہتا ہے کہ ایک جو سیشولوجزٹ ہیں وہ اپنی سروسز وہ کیسے کار رہا ہوتا ہے کہ کمپیٹیشن جو ایگزیمنیشن ہوتے ہیں لیکن یہ سی ایس ایس ہے پی پی ایس ای ہے جو ایگزیمز ہو رہے ہیں تو ان کو وہ پاس کر کے ایڈوکیشن بنتے ہیں تو ایک جو سیشولوجزٹ ہوگا وہ ایک اچھا ایڈوکیشن کنزیڈر کیا جاتا ہے وہ کیسے ہے کیونکہ اس نے اپنی سٹڈی لایف میں بھی اگر دیکھا جائے تو ریسرچ کی ہوتی ہے اس نے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر ڈیفرنٹ سوشل ایشیوز ہیں ان پر ریسرچ کی ہوتی ہے تو اس سے پتا ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کے جو ہے ان کی پرابلمز جو ہیں وہ کیسے سولڈ اوٹ ہوگی ہیں کس طرح کے لوگ جو ہیں اربن ہے رولر ایلیا کے لوگ ہیں وہاں کی پرابلمز کیسے ہیں ان کو کیسے سولڈ اوٹ کیا جائے گا لوگ کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے نیکس ہے ریبنٹیشن آف کریمنل اب یہ کریمنل میں جو سوشولوجسٹ انگا کے کام ہوتا ہے کہ یہ ریبنٹیشن جو سینٹرز منا جاتے ہیں وہاں پہ سوشولوجسٹ جو ہے پیرول افیسر اور پروبیشن افیسر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیرول اور پروبیشن افیسر کہا ہے کہ جو پیرول افیسر ہوتا ہے جیسے یہ وہ پنشمنٹ جو ہوتی ہے ایک کریمنل کی جو پنشمنٹ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ختم کر دے جاتا ہے اس کے اوپر سے تھوڑی دیر کے لیے جو ریسٹرکشن ہے وہ ہٹا دی جاتی ہے اس کو تھوڑی ازادی دی جاتی ہے لیکن اس کی کسی نہ کسی ٹھوس جو وجہ ہے نا اس کی بنا پر دی جاتی ہے اگر کوئی کریمنل ہے اس کے گھر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی بھی ایمرجنسی پڑ گئی ہے جیسے یہ نواز شریف اب بھی گیا ہے کہ اس کو مطلب وہ پیشنٹ بن کے گیا ہے میڈیسن کی بہانے وہ نکل گیا ہے کنٹری سے تو اس کو پیرول پنشمنٹ جو ہوتی ہے جو پیرول ریابلیٹیشن ہوتی ہے پیرول افیسر جو ہوتا ہے وہ بقیدہ لکھ کے دیتا ہے اس کو ٹائم اس کو دے دی جاتا ہے کہ اس ٹائم تک وہ اپنا وہ کام ختم کر کے واپس آئے گا اس جگہ پہ جو پروبیشن افیسر ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ جو پروبیشن پنشمنٹ میں کریمنلز ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے ان کی جب سزا پوری ہو جاتی ہے ٹائم پورا ہو جاتا ہے اگر تو وہ اس ٹائم تک بلکل ٹھیک ہے اس کی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہے کریمنل ایکٹیویٹی نہیں دیکھی جاتی تو اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو جب وہ باہر جاتا ہے اس پہ تھوڑی ٹائم کے لئے نظر رکھی جاتی ہے اگر وہ اس ٹائم تک دو ماہ تین ماہ چار ماہ یا سال ڈیڑھ سال تک اس کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے اگر تو اس نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی مطلب ہے ایک نارمل لائف گزار رہا ہے تو اس کے اوپر سے وہ کیس ختم کر دیا جاتا ہے تو یہ سارے جو ڈیوٹیز ہیں یہ پروبیشن پیروڈ آفیسر جو ہیں وہ سیشولوجیسٹی ہوتے ہیں نیکسٹ ہے سوشل ویلفیر سوشل ویلفیر جیسے کہ سب لوگ کو بتا ہے کہ سوشل ویلفیر آفیسر جو ہیں وہ ویلفیر کی ڈیوٹیز ہوتے ہیں جو سوشل ایشیوز جو سوسائیٹی میں سوشل ایشیوز ہی ہوں گے تو ان کو جو ہے وہ سوشل ویلفیر آفیسر جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں نیکسٹ ہے ہیلت ہیلتھ کے سوشلوجی کی ایک برانچ ہے جس کو میڈیکل سوشلوجی یا کلینیکل سوشلوجی کہا جاتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں کہ جو سوشلوجیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر تو نہیں ہوتے لیکن میڈیکل ہوتے ہیں ہر جو گورنمنٹ ہسپیٹل ہے وہاں پہ ایک ضرور جو میڈیکل ویلفیر آفیسر ہے وہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اس نے ڈیزیزز کے جو ہے اویرنس دینی ہوتی ہے لوگوں کو یا جو لوگ وہاں پہ فری ٹریٹمنٹ کے لیے آتے ہیں ان کو ان کے بیماریوں کے بارے میں اویرنس دینی ہوتی ہے اور ان کو بقاعدہ جو پرفارم آف گرہ بنایا جاتا ہے اس کا سارا پروسس کیا ہے کیسے وہ وہاں کے جو گورنمنٹ کی گورنمنٹ ان کے لیے سہولتے بنائی ہیں اسے کیسے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ سارا جو پروسس ہے وہ سوشیو میڈیکل ویلفیر آفیسر جو یہ بتاتے ہیں انہیں نیکسٹ ہے پلاننگ پلاننگ میں کیا ہے جو سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں یہ پریڈکشن دیتے ہیں پریڈکشن کیسے دیتے ہیں کہ کسی بھی انجیو میں یا کہیں بھی جیسے محکمہ موسمیات یا کچھ بھی تو یہ لوگ پریڈکشن کیسے دیتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے پاسٹ کے انسیڈنٹس ہوئے ہوتے ہیں ان کو چیک کرتے ہیں پھر یہ پریزنٹ کے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں اس پوائنٹ پہ یا اس ٹوپک پہ جس پہ انہوں نے پریڈکشن دینی ہوتے ہیں ان سب کو دیکھتے ہیں پہلے کیا کنڈکشن دی اب کیا ہے ان دونوں کو ملا کے سبجیکٹ میٹر اور سیشالوجی سبجیکٹ کی اوریجن اور ڈیویلٹمنٹ جو وہ ڈسکس کیا جائے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ